اس وقت چھما چھم پانی برس رہا ہے کالے نیلے سرمئی فالسعی بادل گھر کر آئے اور چاروں اور آسمان پر چھا گئے پھر ہمارے سبزے پر یکا یک بہت سے نئے ملاقاتیوں کا تانتاں بند گیا ننی منی ترہ ترہ کی خوبصورت چڑیاں تھیں کچھ سیاہ کچھ سرمئی موزن رنگوں میں ملبوس جن کی دم کے نیچے سرخ اور زرد بندیاں سی تھیں کچھ سنہری سبز رنگ کی جن کی دم سے باہر ایک مہین لمبا سا پر نکلا ہوا تھا آنکھوں کے نیچے کاجل کیسی لمبی سیاہ لکیر عجب شوخی اور تراری کا پتہ دیتی تھی دھیرے دھیرے تھنڈی ہوا چلنے لگی سب پیڑ پودے منتظر اور آرزو مند نظر آنے لگے شام کا آسمان کسی مسور کی رنگ آمیزی کا تختہ معلوم ہوتا شام ڈھلے جب پہلے پہل ستارے طلوع ہوتے ہیں تو آسمان کے نظارے سے محض وسط اور فاصلے ہی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس میں رنگ و حرکت کے اتار چڑھاؤ سے گونہ گون نقشے بنتے رہتے ہیں نیم شب چاند خود فراموشی محفلِ حست و بود ویرہ ہے پائے کرے التجاہ خاموشی بزمِ انجم فسردہ ساما ہے آپ شعرِ سکوت جاری ہے چار سو بے خودی ستاری ہے زندگی جزوِ خواب ہے گویا ساری دنیا سراب ہے گویا سو رہی ہے گھنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز کہکشاں نیم وانگاہوں سے کہہ رہی ہے حدیثِ شوقِ نیاز سازِ دل کے خموش تاروں سے چھن رہا ہے خمارِ قیف آگین عارضو خواب تیرا روحِ حسین